اب دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ سٹیر سے ابھی تک ایشیا کپ میں کون ہے سب سے زیادہ رنز بنانے والا کھلاڑی اور اس کا تعلق کہاں سے ہے اب دیکھتے ہیں کہ کون کون اس لسٹ میں موجود ہے اس کے بعد انڈیا پاکستان کا جو دس ستمبر کا میچ ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے موس رنز ایشیا کپ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری نجمال اشنشان ٹو ون نائنٹی ٹری ان بابر آزم ون سکسٹی ایٹ میدی میراز ون ون سیون ہشمت اللہ شہیدی ون ون زیرو اور افتخار ایمن ون زیرو نائن اور سر دیکھیں پاکستانیت کہیں نہ کہیں جلک رہی ہے جیت کی سوچ میں کہ بابر آزم نمبر ٹو ہے لیکن بابر آزم کی پکچر لگی ہوئے بابر آزم نمبر ٹو ہے اور رینکی میں بھی نمبر ون ہے آئی سی سی کے بھی بیٹس بیٹس پن بھی اب تک چھبیس ونہوں نے ففٹیز کی اور انیس سنچری آرموس کر چکے ہیں مگر آپ بگھلا ہے اس کے سیٹس اگر دیکھیں تو بگھلا ہے اس کے پلیئر دو ٹاپ کے جو ہیں وہ پچھلے میچ میں نہیں کھیلے شانٹو ہیں انہوں نے سنچری کی مہندی ہیں انہوں نے سنچری کی اور رول دیکھیں تو ہشمت اللہ ہیں اگوانستان کے افتخار نے ایک سو نورنس کیے اگین بیٹس منٹ ٹاپ بیٹرس جو ہیں وہ پرفارمز دے رہے ہیں بیڈنگ پیٹس پیس اگین پاکستان میں رہیں جہاں پر کذافی میں میچز ہوئے وہاں پر جن بیٹس منٹوں کو بیٹرس کو موقع ملا انہوں نے اپنی فارم کا مزارہ کیا وہاں پر اور وہ کولیٹی چیز نظر آئی ہے بابر کی شاید آپ نے یہ تصویر لگایا ہے بابر نے لاہور کے میچ میں ایک اور رکارٹ توڑا ہے کل ہم نے بات کی تھی سوالی سے 3000 رنس تو یہ زیارہ شاید وہ ایک محبت ہے پیار تو ہے نا بیگا سٹار میں نے کہا ہے کہ اگر لنگ چلی جاتی ہے تو قوم کو معیوز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر میچ میں ضرور نہیں ہے پوزیو یہ تھا کہ چلے امام کو اپنا ایک اچھی فارم واپس آگیا وہ آگے اگر میچز ہو پاتے ہیں سری لنگا میں تو کانٹینیو کرے وہ بڑا ضروری تھا ہر چیز ہم بابر پر کتنا ایک ریلائی کریں گے بابر بھی آخر انسان ہی ہے پلئے رہی ہے کرکٹ میں کوئی ایک چھی بال آپ کے وکٹ لے لیتی ہے تو وہ جو ایک بہت زیادہ ریلائے کرنا بابر پر شروع کر دیا ٹیم نے وہ ٹھیک نہیں ہے سارے پلئیئر اچھے ہیں کوئی اوپر سے بھی پرفارم آنے چاہیے اورنگزر دو میچز کھیل چکے انڈیا کی ٹیم لیکن ابھی تک کوئی ان کا بلے باز ٹاپ پہ نظر نہیں آرہا ہے اس فار از رنز آر کنسنٹ ٹاپ فائف پہ انڈیا کوئی بلے باز نہیں نا رویش شرما نا ویراد کولی نا شبن گل اور لمبیل اسٹ اینڈیا پلئیئرز کی وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا اگنس تو وہ کچھ کر پائے نہیں تھے اور دوسرا جو میں تھا وہ آپ کو بتا ہے بارش کی نظر ہو گیا اور بیس اوڑ گواہ تھا اس میں اچھی بارٹنرشپ کی تھی دونوں نے کوئی آؤٹ نہیں ہوا تھا شبن گل نے بھی پچاس یوپر رن کیے تھے اور سیمیٹی فور کے قریب رویش شرما نے کیے تھے میرے حال بھی ابھی تو ٹورمیٹ شروع ہے پول کھلا ہوئے ابھی اب آگے آگے دیکھتے جائیں مجھے لگ رہا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ جس طرح کی ان کی فارم لگی ہوئی ہے وہ لیڈ کریں گے انشاءاللہ نہیں بابر آزم لیڈ تو کریں گے لیکن بابر آزم کا اکیلے ٹھیکا بھی تو نہیں ہے نا پوری ٹیم ہے گیارہ پلئیر اور بھی ہیں نہیں بلکہ فخر کے بہت بات ہو چکی ہے فخر جو ہے وہ رنس جو نہیں کر رہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ امام الحق جو ہے وہ فارم میں اچھے رنس کر رہے ہیں تھوڑا سا میڈل اور میں دیکھیں اگر اگر آگا سلمان کو آپ نے نمبر پانچ بھی کھلانا تو میرے خیال میں پھر ان کی ریپلیسمنٹ آپ ہے کیونکہ جو سہود شکیل نے لیفٹ انڈر وہ سپنر کی اگینٹس بڑا اچھا ان کا ارگاڑ ہے تو اگر نمبر پانچ بھی کھلنا ہے پاکستان ساؤد شکیل کو ویسے ورلڈ کپ کے لیے کیری بھی کر رہے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اگزیب کہ why not use him ملکل ڈبل سنچری رنگی ٹیسک رگر میں اس کے بعد پھر پہلے بھی ونڈے کھیلتے رہے ہیں ساوش شکیل ٹی ٹوانٹی فور میں پھر واپس دوبارا ان کو لے کے آیا گیا سکارڈ میں اور جس طرح سے باقی کیا پچھلے محیم میں دیکھیں فہیم اشرف کو ایڈ کیا تھا آپ نے اب بیٹنگ سٹینڈ میرا کتنے پلیئرز ہیں مہینز کے ٹاپ پر اگر آپ دیکھیں امام فخر نمبر تھری بابا رازم نمبر فور پہ رزوان بھی آیتے ہیں پھر اس کے بعد افتخار بھی ہیں سلمان علی آغا بھی ہیں تو آپ کتنی بیٹنگ لائن پر کھلائیں گے آپ نصیم شاہ بھی آئند پر بیٹنگ کر لیتے ہیں شاہن شاہ شاہن شاہ بھی لیفٹن بیٹنگ کر لیتے ہیں پوائنٹ اگر آپ نے آغا کوئی پہلے کھلانا ہے آغا کوئی پہلے آنا ہے تو پھر وارم پرابر بیٹس میں لیں اور بہترین ویلڈ پوائنٹ ہے اور اگر آپ نے ایک کنفرم کر لیا کہ اس لٹکے نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے ورلڈ کپ سے پہلے اسے شاہ کپ میں پھر پورا موقع دیں اس کو ورلڈ کپ کی ایک طرح کی تیاری ہے یہ شاہ کپ تو پھر اس کو پھر اگر آپ نے شامل کر لیا تو اس کو موقع دیں اور وہ جو آپ کی ایک چوائز ہے کہ آپ سلمان کو جو ہے وہ افتخار سے بھی پہلے لارہے ہیں تو پھر وہاں پر میں حلیٰ پرابر بیٹس میں لیں there is one problem حسن بھائی with ساوش شکیل ٹھیک ہے ان کو ہونا چاہیے اور اورنگزیب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں شاکر بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے جو نو سو کے قریب رنز بنا چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں دو چکے ہیں ان کے ملکو ٹیسٹ کرکٹ میں کیونکہ وڈی آئی بھی آپ کو چکے چاہیے ہوتے ہیں ورلڈ پلیر یہ بھی ہے اپنے ساتھ میچز میں ٹیسٹ میچز میں بڑا ریکارڈ ہے ان کا دومیسٹی بھی کلتے ہیں کافی امپروف کیا انہیں کافی جب اے ٹیم ہوئی اور سندھ کی طرف سے نمان دی کہ اس پر میڈیبل سینسری ہیں کیونہوں نے ففٹی اس کے گیم میں اگر دیکھیں ہائی گالٹی میچ ہوتا ہے اور نپال ہو گئی ہیں دیگر تھوڑی سی لو لیول کی ٹیمیں اگر ہوئی ہیں ان کے خلاف آپ چانچ دیں مگر جب بیٹنگ فیل ہوگی آپ کی ٹاپ آرڈر ہے جیسے پچھلا میچ ہوا ہے ون نینٹی فور اس کی بنگلہ دیش تھے اور وہاں پر سٹرگل کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ فخر زمان کا کیج بھی ڈروپ ہوا امام ملہق نے سمالہ دیا تو یہ بڑا مشکل ٹائم ہو جاتا ہے آپ کے گواہ اگر دو تین بیٹسمن آپ کے اگر فیل ہوتے ہیں تو آپ کو کریس پر وہ بیٹسمن چاہیے جو پریشر کو برداشت کر سکے اس ٹائم پر کریس کے موجود پر تو ٹیسٹنگ ٹائم آپ کا آئے گا اگر بڑا میچ ہوگا سیلنکا ٹیم پیچھے سے آ رہی ہے اگر وہ اگر اچھا کھیلتی ہے وہ اگر اگر اچھا کھیلتی ہے وہ اگر آنستان کے خلاف جیتی ہے تو میرے خیال میں جہاں ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا وہاں پر آپ کے مین بیٹرز ہیں ان کو ازمایا جائے گا سی ٹاپ پر